اسلام علیکم پیارے بچوں مجھے امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے آج ہم جماعت دوم کی کتاب کاشف اردو کا صفحہ 88 اور 89 مکمل کریں گے پیارے بچوں آپ کتاب کاشف اردو کا صفحہ 88 دیکھئے سال گرا یہاں آپ کو ایک پیرگراف دیا گیا ہے اور اس سے اگلے پیچ پر سوالات دیئے گئے ہیں پیارے بچوں آپ نے پیرگراف پڑھنا ہے یعنی بہت غور سے پڑھنا ہے پھر اگلے صفحے پر سوالات کے جوابات اسی پیرگراف سے ڈھون کر وہاں لکھنے ہیں تو آئیے پیرگراف کو پڑھتے ہیں آج انور کی سال گرا ہے آج انور کی سال گرا ہے آج وہ سات سال کا ہو گیا ہے آج اس نے اپنے دوستوں کی دعوت کی ہے آج اس نے یعنی انور نے اپنے دوستوں کی دعوت کی ہے نئے کپڑے پہنے ہیں آج انور نے کیسے کپڑے پہنے ہیں نئے کپڑے پہنے ہیں پیارے بچوں جب آپ کی بھی سال گرا ہوتی ہے تو آپ بھی اپنی سال گرا کے دن نئے نئے کپڑے پہنتے ہیں تو آج انور کی سال گرا ہے تو انور نے بھی نئے کپڑے پہنے ہیں امی نے گھر کو غباروں سے سجایا ہے پیارے بچوں آپ بھی اپنی سال گرا کے دن اپنے گھر کو خوب ترہاں ترہاں کی چیزوں سے سجاتے ہیں تو انور کی امی نے بھی گھر کو غباروں سے سجایا ہے ہرے نیلے پیلے لال غبارے ہرے نیلے پیلے لال غبارے یعنی کس رنگ کے غبارتے ہیں ہرے نیلے پیلے لال غبارے امی اور ابو دوستوں نے اچھے اچھے تحفے دیئے ہیں جب آپ کی سال گرا ہوتی ہے تو آپ کو بھی آپ کے دوست آپ کے امی ابو بہترین تحفے دیتے ہیں تو آج انور کی سال گرا ہے تو اس کو بھی سب نے اچھے اچھے تحفے دیئے ہیں انور نے سب دوستوں کے لیے ٹوفیاں چوکلیٹ اور ترہاں ترہاں کی رنگ برنگی ٹوفیاں لیئے ہیں انور نے سب دوستوں کے لیے کیا لیا ہے ٹوفیاں چوکلیٹ اور ترہاں ترہاں کی رنگ برنگی ٹوفیاں لیئے ہیں آپ بھی لیتے ہیں نا رنگ برنگی ٹوپیاں تو انور نے بھی دوستوں کے لیے ٹوپیاں چوکلیٹ اور ترہاں ترہاں کی رنگ برنگی ٹوپیاں لی ہیں کھانے پینے کے لیے بھی اچھی اچھی چیزیں ہیں کھانے پینے کے لیے بھی اچھی اچھی چیزیں ہیں کھیل کود بھی ہے کھانے پینے یعنی دعوت کی ہے تو اس کے لئے دعوت کے لئے اچھی اچھی چیزیں بھی پکی ہیں کھیل کود بھی ہے سب کو مزہ آ رہا ہے کھیل کود بھی ہے یعنی مختلف کھیل کود بھی ہیں جو بچے کھیلیں گے اور سب کو مزہ آ رہا ہے سب ہی بچے بہت خوش ہیں خاص طور پر انور تو خوش خوش ادھر سے ادھر بھاگتا پھر رہا ہے سب ہی بچے بہت خوش ہیں خاص طور پر انور تو خوش خوش ادھر سے ادھر بھاگتا پھر رہا ہے انور تو خوش ہے کیونکہ انور کی سال گرہ ہے اس لئے آج وہ بہت زیادہ خوش ہے اسے اپنے نئے توفے بہت اچھے لگے اسے یعنی انور کو اپنے نئے توفے بہت اچھے لگے جو توفے اس کے امی ابو دوستوں نے دیئے ہیں رشتہ داروں نے دیئے ہیں تو اس کو سارے ہی توفے بہت پسند آئے یعنی بہت اچھے لگے پھر اس کو بہت سارے پیسے اس کی نانی امی ابو اور دادی نے دیئے پھر اس کو بہت سارے پیسے اس کی نانی امی ابو اور دادی نے دیئے یعنی دوستوں نے توفے دیئے تو پیسے کس نے دیئے نانی امی ابو اور دادی نے انور کو پیسے دیئے اور بہت سارے پیسے دیئے اب وہ سوچ رہا ہے کہ کیا کیا اور خریدوں اب انور کیا سوچ رہا ہے اب وہ سوچ رہا ہے کہ کیا کیا اور خریدوں یعنی تحفے تو اس کو ملے ہیں اب مزید وہ ان پیسوں سے یعنی دیئے وغیے پیسوں سے اب وہ کیا خریدے گا اب وہ سوچ رہا ہے اب انور سوچ رہا ہے کہ کیا کیا اور خرید ہوں پیارے بچوں پیراگراف ایک دوہ پھر پڑھتے ہیں آج انور کی سال گراہ ہے آج وہ سات سال کا ہو گیا ہے آج اس نے اپنے دوستوں کی دعوت کی ہے نئے کپڑے پہنے ہیں امی نے گھر کو غباروں سے سجایا ہے ہرے نیلے پیلے لال غبارے امی ابو اور دوستوں نے اچھے اچھے تحفے دیئے ہیں انور نے سب دوستوں کے لئے ٹوفیاں چوکلیٹ اور ترہاں ترہاں کی رنگ برنگی ٹوفیاں لیئے ہیں کھانے پینے کے لئے بھی اچھی اچھی چیزیں ہیں کھیل کود بھی ہے سب کو مزا آ رہا ہے سب ہی بچے بہت خوش ہیں خاص طور پر انور تو خوش خوش ادھر سے ادھر بھاگتا پھر رہا ہے اسے اپنے نئے تحفے بہت اچھے لگے پھر اس کو بہت سارے پیسے اس کی نانی امی ابو اور دادی نے دیئے اب وہ سوچ رہا ہے کہ کیا کیا اور خریدوں پیارے بچوں مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ پیراگراف سمجھ میں آ گیا ہوگا اب ہم اگلے سفے پر یعنی سفہ نمبر 89 پر ان پیراگراف کو پڑھ کر وہاں دیئے گئے سوالات کے جوابات تحریر کریں گے پیارے بچوں آپ کتاب کاشی فردو کا سفہ 89 دیکھئے یہاں آپ کو سوال و جواب دیئے گئے ہیں اس سے پچھلے پیج یعنی 88 پر آپ نے ایک پیراگراف پڑھا تھا اب اس سے متعلق سوال جواب سوال یہاں دیئے گئے ہیں آپ کو ان پیراگراف کو پڑھ کر ان سوالوں کے جوابات دینے ہیں پہلا سوال ہے آج انور کیوں خوش ہے تو ذرا بتائیے انور کیوں خوش ہے کیونکہ آج انور کی سالگرہ ہے آپ نیچے لیے گئے لائن پر کیا لکھیں گے کیونکہ آج انور کی سالگرہ ہے آج انور کیوں خوش ہے کیونکہ آج انور کی سالگرہ ہے کیونکہ آج انور کی سال گرہ ہے سوال نمبر دو آج انور کتنے سال کا ہو گیا ہے تو ذرا بتائیے انور کتنے سال کا ہو گیا ہے جی ہاں آج انور سات سال کا ہو گیا ہے آج انور سات سال کا ہو گیا ہے آپ نیچے دیگئی لائن پر لکھیں گے آج انور سات سال کا ہو گیا ہے سوال نمبر تین کیا آج اس نے اپنے دوستوں کی دعوت کی ہے کیا آج اس نے یعنی انور نے اپنے دوستوں کی دعوت کی ہے تو ذرا بتائیے کیا انور نے اپنے دوستوں کی دعوت کی ہے جی ہاں جی ہاں آج اس نے اپنے دوستوں کی دعوت کی ہے آپ نیچے دیگئی لائن پر لکھیں گے جی ہاں آج اس نے اپنے دوستوں کی دعوت کی ہے آئیے سوال جواب دوبارہ پڑھتے ہیں آج انور کیوں خوش ہے کیونکہ آج انور کی سال گرا ہے سوال نمبر دو آج انور کتنے سال کا ہو گیا ہے آج انور سات سال کا ہو گیا ہے آج انور سات سال کا ہو گیا ہے سوال نمبر تین کیا آج اس نے اپنے دوستوں کی دعوت کی ہے جی ہاں آج اس نے اپنے دوستوں کی دعوت کی ہے پیارے بچوں آپ یہ سوال کے جوابات نیچے دیگئی لائن پر خوش خط یعنی صفائی سے تحریر کیجئے اور یاد بھی کیجئے پیارے بچوں اب آپ سوال نمبر چار دیکھئے دوستوں نے سال گرا میں کس کس طرح خوشی منائی دوستوں نے سال گرا میں کس کس طرح خوشی منائی دوستوں نے یعنی انور کے دوستوں نے سالگرہ میں کس کس طرح خوشی منائی تو آپ نے پیلیگراف پڑھا ہے نا تو ذرا بتائیے اس کے دوستوں نے سالگرہ میں کیسے خوشی منائی جی ہاں اچھی اچھی چیزیں کھا کر اور کھیل کھوٹ کر دوستوں نے سالگرہ میں طرح طرح کی اچھی مزیدار چیزیں کھائیں اور خوب کھیل کھوٹ کر خوشی منائی آپ اس کا جواب اپنے الفاظ میں بھی لکھ سکتے ہیں نمبر پانچ سوال نمبر پانچ امی نے گھر کو کس چیز سے سجایا تھا امی نے گھر کو کس چیز سے سجایا تھا امی نے یعنی انور کی امی نے گھر کو کس چیز سے سجایا تھا آپ نے پیلیگراف پڑھا ہے نا تو ذرا بتائیے جی ہاں امی نے گھر کو کباروں سے سجایا تھا پیارے بچوں سوال نمبر پانچ کا جواب آپ نیچے دی گئی لائن پر لکھیں گے سوال نمبر چھے نانی دادی امی اور اببو نے انور کو کیا دیا یعنی نانی دادی امی اور اببو نے انور کو کیا دیا کیا دیا اس کے نانی دادی امی اور اببو نے انور کو کیا دیا جی ہاں نانی دادی امی اور اببو نے انور کو پیسے دیا آپ اس کا جواب لکھیں گے نانی دادی امی اور اببو نے انور کو پیسے دیا آئیے سوال جواب دوبارہ پڑھتے ہیں دوستوں نے سالگرہ میں کس کس طرح خوشی منائی دوستوں نے سالگرہ میں اچھی اچھی چیزیں کھا کر اور کھیل کھوٹ کر خوشی منائی امی نے گھر کو کس چیز سے سجایا تھا امی نے گھر کو غباروں سے سجایا تھا امی نے گھر کو غباروں سے سجایا تھا نانی دادی امی اور اببو نے انور کو کیا دیا نانی دادی امی اور اببو نے انور کو پیسے دیئے پیارے بچو آپ سوال نوہ چار پانچ اور چھے کا جواب بھی نیچے دی گئی لائن پر خوشخط یعنی صفائی سے لکھئے اور یاد بھی کیجئے آپ یہ صفحہ کتاب میں ہی مکمل کریں گے پیارے بچو آج ہم نے جماعت دوم کی کتاب کاشف اردو کا صفحہ ایٹی ایٹ اور ایٹی نائن مکمل کیا آپ یہ صفحہ کتاب میں ہی مکمل کریں گے اور اگر آپ کا پشلا کام یعنی کاشف اردو کا پشلا کام نامکمل ہے تو آپ کو تمام کام مکمل کر لیجئے مجھے امید ہے کہ آج کا سبق آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا شکریہ اللہ حافظ